بہر میں بھی کہتا ہے جی مجبوری تھی دوسرے دن کی کنکری میرے بچے نے ماری بس ہو گیا اللہ قبول فرمائے اگر عمرہ کرنے کے بعد ٹک لگائے ہیں دم پڑ گئی سارے بالمڈانے شاہی ہیں ہر دعا کے بعد ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جو ہے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنی اپنی دعا مانگے لیکن اگر اجتماعی دعا بھی کریں تو خدا نہ خواستہ کوئی مرہ نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک بھی جمع کا سکتا ہے ادرونی استجب لکم تم سب مل کے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا باقی یہ ہے کہ امام دعا کہے اور باقی آمین کہیں اگر سکھانے کے لیے وہ کہیں تعلیم کے لیے تو ٹھیک ہے والنہ نہیں میں مقلول ہوں اور روزگار بھی نہیں ملتا استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو نفلی عبادت سے نمازیں جو قضاء ہو چکی ہیں ان کا ادا کرنا بہتر ہے ہاں وہ بہتر ہے قرآن مجید کو خود درجمہ سے سمجھے نہیں جب تک سمجھانے والا نہ ہو غرطی ہوگی دیکھو نا مربع بنانے والا نہ ہو تو مربع نہیں بنتا مربع بھی ضروری ہے استاد بھی ضروری ہے یہی تو وجہ ہے نا کہ جن لوگوں نے خود سمجھا وہ گمراہ ہوئے میرا نام صدرہ ہے ناوکری چھوڑی ہے اولاد نہیں اللہ آپ کو اولاد پریشانی عدور کرے آج ہمارے بیٹے بھتیجے کا پشاور میں آپریشن دل کا اللہ کامیاب کرے اور شفاعتہ فرمائے میرا نام پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ کیا تاج الدین ہے بہرحال کہتا جی مجھے وضیفہ یہ ہے کہ ایک تصویر دروش شریف اور ایک تصویر استغفار روز پڑھا کریں قرآن مجید کو ترتیب سے پڑھیں یا مثلا کھولا جہاں سے کھول گیا شروع کر دیں وہ بھی جائز ہے کوئی حاجی نہیں فرضی احرام باندھ کے تواف کریں جب ہے ہی فرضی تو تم جانو وضو کے وقت احرام کی چادر اتار سکتے ہیں اتار سکتے ہیں اگر جیم میں ہمارے کوئی قرآن پاک کا سپارہ ہے تو ہم واشروم میں جاسد نہیں اس کو نکال کے پہلے بہر رکھیں میرے بھائی سردار کمر کی بیوی کا انتقال ہوا اللہ اس کی مقفد فرمائے اور رات کو بھی اللہ طبعہ سبر بھی اور صحیحت بھی دے میں دبائی سے ریاض آیا اور بغیر احرام کے مکہ آیا نیت یہ تھی کہ مکہ جا کر عمرہ کر کے پھر میں عرام کروں گا مکہ ہوتل میں احرام باندھ کے مسجد عیشہ کیا عمرہ کیا برکل آپ پر دم ہے کہ آپ انہیں میکات سے احرام باندھنا تھا میں ایک مسجد میں امام ہوں کسی نے مجھے جادو کی کوئی چیز پڑھ کے کھلا دی ہے کہ میں جب اللہ اکبر کہوں تو میری ربان بند ہو جاتی ہے آپ صورت البقرہ لگا کے فون میں ٹیلی فون میں فیٹ کر رہے ہیڈ فون لگا کے سب تنہیں دو چار دن میں بات ختم ہو جائے گی آرے بڑے بھائی محمد سجاد نے والد کی زندگی میں ان کی وفات پانے کے بعد ہمیں کوئی کمی نہیں کرنے دی اللہ ان کی اغنادے پوری فرمائے کہتے جی کہ پاکستان میں دو دن سے میڈیا نے لوگوں کو زلزلے کے بارے میں پتا پتا کے پریشان کیا ہوا ہے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو یوٹھا ثابت کرے اور اللہ زرازل سے اور عذاب سے محفوظ رکھے حرم کی حدود موجود ہیں لکھی ہوئی ہیں نقشہ جا کے دیکھ لیں میرے بچوں کو سیہت دے اللہ سب کے بچوں کو سیہت دے حفیت دے ہم نے ایرام باندھا جیرانہ سے عمرے کے لئے آئے تو ایسے داری کا ایک بال گر گیا کوئی صدقاری کوش نہیں مانا یہ ہے کہ کاٹو نہیں خود بخود گر جائے تو گرنے دو میرے بیٹے کا بانجے کا نام محمد حضیفہ ہے اس کی عمر جو ہے سات سال ہو گئی ہے لیکن مچارے کو بستر پہ بھی شام نکل جاتے ہیں بیماری ہے علاج کریں اللہ شفا دے میری بیوی ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے اور اپنے شوہر کا فرما بردار بڑھائیں بیوی ہیں تو بھائی ہوتی جھگڑے کے لیے ہیں نا سکون کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں وہ تو اللہ والی عورتیں ہوتی ہیں جو سکون پہنچاتی ہیں جو صالحات ہوتی ہیں طیبات ہوتی ہیں مومنات ہوتی ہیں ہماری تو آپ کی بیویوں کو تو بس اللہ ہدایت دے یہ تو مستقل ایک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا نام عرفان ہے مجھے تکلیف ہے اللہ آپ کی تکلیفیں رفع کرے ہم نے پہلے مورے پہ سر مڈوایا باقی دو مورے جو کیے ہیں اس پہ تھوڑے تھوڑے ٹک لگا ہے دم پڑ گئی میں نے مدینہ منورہ سے ایرام بادہ لیکن بن چپل پہنے رکھی مکہ ہے تو پتہ لگا اتار دی بال صدقہ کرتو دم نہیں ہے انشاءاللہ ایک آدمی نے صفا کے بجائے مربع سے دورنا شروع کیا بالکل اداری ہوا فاغن لوٹائے ورنہ دم دینی پڑے گی ایک آدمی نے حالت احرام میں سر پہ کپڑا ڈال لیا نبات میں کوئی دم نہیں ورنہ ضرورت نہیں تھی سر پہ کپڑا ڈال لیتی میرا نامکاری رمضان ہے بچوں کو درست دیتا ہوں اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے میرا ایک دوست ہے اس کی بغل میں پھوڑا ہے اس سے پانی نکلتا رہتا ہے اللہ شفاہ عطا فرمائے یہ اچھی بادری خطرناک چیز ہے کسی ہسٹال میں جا کے دکھائیں بارہ آپ کا بیٹا عمرے کے لیے آ رہا ہے اس کو کہا جب آئے اس طرح نہ پھروایا ہے تو اتنی اتنی بار سارے سر کے کٹوارے اس کی شادی ہونی ہے تو وہ گنجہ بن جائے گا نا تو عمرے کی پھر کیا ضرورت ہے نہ کرو گنجوں کی شادیاں نہیں ہوتی جب تو پیدا ہوئے تھے اس طرح گنجے تھے یا بال تھے سر پہ بی بی آئیشہ جنوب افریقہ والی کی والدہ ہسٹال میں اللہ شفاہ عطا فرمائے میرا بیٹا وہ نام محمد عمر ہے وہ بھی مار رہتا ہے اللہ شفاہ عطا فرمائے میرا نام ایشہ خاتون ہے اللہ آپ کو بھی آپ کے بچوں کو بھی سیئت اتا فرمائیں میرے لئے دعا کریں کہ مجھے اپنے شوہر سید احتشام الحسن کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام نصیب ہو جائے آمین اللہ آسان کرے میرا نام اسجد اللہ پھرمی کیا ہے بارہ اللہ آپ کو دین پر قائم دائم رکھے کراچی سے اندرون سن سے کچھ لوگ آئے ہیں عمرے کے لئے اعرام نہیں باندھا کراچی ائرپورٹ پر اور مکہ کپڑوں کے ساتھ آہ تو عمرے پہ رہتے اعرام نہیں باندھا تھے پھر کرنے کیا آ رہے تھے اب دم بھی ادا کریں اور عمرہ بھی کریں وضو کرتے ہوئے حالت اعرام میں ڈالی کے بار گر جائے کوئی بات رہیں صفا اور مرہ کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر کے باقی چکر مکمل کے ٹھیک ہے نا بھی کرتے بغیر وضو کے بھی صفا ہو جاتی ہے زوبیہ بھی والد بشیر احمد اللہ سیعت آفیت عطا فرمائے عورتوں کا مزار پہ جانا جائز ہے نا جائز ہے پسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی والی حدیث جو ہے مسند امام احمد میں ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ فی ہے زوب فرنکیس کے اندر قبل یہ تو معنی ہے کہ حدیث تو ہے بھارل ہے ضعیف میں نے بھی یہی عرض کیا تھا نا نماز جنادہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدت ہے نماز کے اندر جو مانگتے ہیں وہی تو دعا ہے اللہم مقفل لہینا ومیدنا وشاہ یہ کیا ہے دعا ہے گالیاں ہیں میرے والے دین اکثر بھی مار رہتے ہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے آپ کا درس جو ہے ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے ہفتہ اعتبار سوموار منگل چار دن دار روم دیو بند انڈیا میں حضرت مولانا قاری جمشید علی صاحب استاذ تجوید بیمار اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے میرے والدہ کو کمر میں درد اللہ شفاہ عطا فرمائے میری شادی کو تیرہ سال ہوئے ایک اولاد ہے الحمدلی اللہ اللہ کا شکر کرو اور صورت یوسف پڑھ کے دعا مانگو اللہ اور بھی دیں گے اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے جان بوجھ کر بند چپل پہنگے نہ کریں ڈم پڑ جائیں پتہ نہیں کیا لکھا پڑھا ہی نہیں جاتا پاکستان سے جو لوگ مزدوری کے لیے یا کام کے لیے آ رہے ہیں اعرام نہیں بندے ان پر کوئی دم نہیں اگر تواف کر رہے ہیں امرہ کا صفا مربع میں ہم جوتی پہن سکتے ہیں ہاں پہن سکتے ہیں لیکن اگر پاک ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وعلا آل عبید مجید لا الہ الا اللہ الہلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش الكریم اللہم لا تدع للا زمباً إلا غفرتا ولا همماً إلا فرجتا ولا عیباً إلا سترتا ولا قرباً إلا نفستا ولا ضالاً إلا حدیتا ولا فساداً إلا اصلاتا ولا مریضاً إلا شافیتا ولا دوباً ظالماً إلا خزلتا ولا حاجتاً من احوائی الدنیا والآخر إلا قضیتاً ویسرتا یا اللہ تمام زلازل و العذاب سے بچا یا اللہ مسلمنوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہندوستان کے مسلمان کشمین میں مسلمان جہاں جہاں عقلیت ہیں ان کی جان مال عزت آفروں کی حفاظت فرما اور ان کے ظالم جو ظلم کر رہے ان کے ہاتھ اپنی قدرت سے توڑ دے ربنا تقبل منا انکاً تصمیع العلیم وطبالینا انکاً تتواف الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی اجمعین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک و سلام